بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم نیکس چپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر پور اور اس میں ہم پڑھیں گے انسانی نشہ نمہ یعنی کہ انسان کی نشہ نمہ یا اس کے بھڑنے کا عمل جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے ہم کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے اگر ہم نشہ نمہ کے عمل کو دیکھیں تو وہ پیدائش کے بعد پہلے تفہولیت کے اس میں مرنے میں جاتا ہے پھر بچپن کے دور سے گزرتا ہے پھر بلوغت کا زمانہ آتا ہے اس کے بعد بختگی کا دور آتا ہے جوانی کا دور آتا ہے اور اس کے بعد بڑھاپے کا جو حمل ہے وہ آ جاتا ہے انسانی نشہ نمہ سے مراد وہ تمام تغیرات ہیں تغیرات کہتے ہیں تبدیلیوں کو ہی بسیگلی کہتے ہیں تغیرات ہیں جو کسی فرد میں زندگی کے آغاز سے لے کر انجام تک ہوتی ہیں ٹھیک ہے بچوں کی نشہ نمہ کا سلسلہ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں یہ پیدائج سے شروع ہو جاتا ہے اور ساری عمر یہ نشہ نمہ کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہتا ہے نشہ نمہ مختلف طرح کی ہوتی ہے جسمانی بھی ہو سکتی ہے ذہنی ہے معاشرتی ہے جذباتی ہے اس قسم کی جو نشہ نمہ وہ ہو سکتی ہے افراد میں تجربوں کا حاصل ہونا کسی حادثے سے گزرنا تعلیم و تربیت قارہ یہ بھی جو ہے وہ اسی حصے میں ہم شامل کر لیتے ہیں انڈرسن جو ہے آپ سمجھ دیں کہ اس کے مفقر ہے جس کے آپ نے ایڈیاز دیئے تھے اس کے بارے میں نشہ نمہ کے بارے میں اس نے نشہ نمہ کے بارے میں بتایا تھا کہ نشہ نمہ ایک ایسا عمل ہے جس میں جسمانی بناوٹ کی انچوں کے اعتبار سے بڑھوتری ہی کو نہیں دیکھا جاتا یا اسے قابلیت میں مقداری تبدیل ہی کا نام نہیں دیا جاتا ہے بلکہ یہ ایک پیچیدہ اور مربوط عمل ہے جس میں بہت سی بناوٹوں اور ان کے آوال اور افعال اور دوسری جو ہے وہ حوالے سے بھی سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے کیونکہ کسی بھی ایک درجہ میں واقعہ ہونے والی ہر تبدیلی گزشتہ مدارش میں وکور پذیر تبدیلیوں کی بنیاد پر واقعہ ہوتی ہے اور مستقبل میں واقعہ ہونے والی تبدیلیوں کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے تو انڈرسن کا جو نشہ نمہ کا نظریہ ہے پوائنٹ آف یو ہے وہ ایک شورٹ کوششن بن سکتا ہے تو یہ آپ کا شورٹ کوششن ہی سمجھ دیں پھر ہم کہتے ہیں کہ نشہ نمہ جو ہے وہ ایک وسیع اسطلاح ہے یعنی اس کے در بہت مختلی طرح کے پہلو جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں اور ان کے عوامل جو ہیں وہ مختلی طرح کے ہیں اور اس سے افراد کی تمام جو خوبیاں ہیں وہ جنم لیتی ہیں اور بڑھتی ہیں اور نئی قابلیتوں اور آداد و اتوار کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں اس میں کیا کوئی شامل ہوتا ہے اس میں ہم کہتے ہیں بالیدگی کا عمل ہے بلوغت کا عمل ہے تعلیم اور تحصیل علم جیسے اناسی جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں تو مختلی طرح سے ہم اس کو جو ہے نہ وہ دیکھ سکتے ہیں تبدیلیاں جو ہوتی ہیں نشہ نمہ میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہ مصبت بھی ہو سکتی ہیں اور منفی بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس میں دونوں طرح کی تبدیلیوں کو ہم دیکھتے ہیں بالیدگی اور نشہ نمہ نشہ نمہ سے مراد ایسے تمام تغییرات ہیں جو کسی فرد میں جسمانی ذہنی معشرتی اور جذباتی لحاظ سے رونما ہوتے ہیں دراصل یہ تمام تغییرات مقداری ہونے کے ساتھ اصافی بھی ہوتے ہیں یعنی کہ اس کی صفت یا اس کی خوبی کے ساتھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور افراد میں یہ اصافی تبدیلیاں کہلاتی ہیں اگر یہ تبدیلیاں ذہنی ہوں تو ہم انہیں کیا نام دیں گے ذہنی نشہ نمہ کہنا شروع کر دیں گے اگر یہ تبدیلیاں معشرتی ہوں تو ہم انہیں کیا نام دیں گے معشرتی نشہ نمہ کہنا شروع کر دیں گے تو یہ ہاں پہ نشہ نمہ جو ہے وہ کوششن اس طرح سے بھی آ جاتا ہے شورٹ کوششن کہ نشہ نمہ سے کیا مراد ہے دوسرا شورٹ کوششن اس طرح سے بن سکتا ہے کہ ذہنی نشہ نمہ کسے کہتے ہیں پھر کوششن بن سکتا ہے معشرتی نشہ نمہ کسے کہتے ہیں یا اس طرح سے معشرتی نشہ نمہ کی تعریف کریں ٹھیک ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ جذباتی نشہ نمہ ہے تو جذباتی نشہ نمہ کی تعریف کریں جسمانی نشہ نمہ کی تعریف کریں تو بیسک جو نشر نماز کی ڈیفینیشن ہے نا وہ ایک ہی ہے آپ نے اس میں جسٹ ایڈ کر دینا ہے یہ والے ورڈز جو میں ابھی بول رہی ہوں جیسے کہ یہاں پہ ہے نشر نماز سے مراد ایسے تمام تغیرات ہیں جو کسی فرد میں جسمانی ذہنی معشرتی جذباتی لحاظ سے رونما ہوتے ہیں آپ نے یہاں پہ اگر آگیا ہے کوششن اس طرح سے کہ ذہنی نشر نماز تو اسی لائن کو آپ نے کیسے لکھنا ہے نشر نماز سے مراد ایسے تمام تغیرات ہیں جو کسی فرد میں ذہنی لح نشر نماز سے رونما ہوتے ہیں باقی ساری جو ورڈز ہیں وہ آپ نے نکال دینے ہیں اور نیکسٹ جو لائن آ رہی ہے نا یہ تمام تغیرات یہاں آپ نے کہنا ہے یہ تغیرات تمام کا ورڈ بھی نکال دینے ہیں آپ نے یہ تغیرات مقداری ہونے کے ساتھ ساتھ اور صافی بھی ہوتے ہیں بلکہ یہ لائن بھی رہنے دے ٹھیک ہے آپ نے بس اتنا کرنا ہے کہ نشر نماز سے مراد ایسے تمام تغیرات ہیں جو کسی فرد میں ذہنی اعتبار سے رونما ہوتے ہیں ذہنی نشر نماز ہوگی جذباتی ن نشہ نما سے مراد ایسے تمام تغییرات ہیں جو کسی فرد میں جذباتی لحاظ سے ہوتے ہیں معشرتی لحاظ سے ہوتے ہیں جو پھر ورڈ آگی اس کی دیفینیشن میں آپ نے اس کو تھوڑا سا فیٹ کر دینا تھوڑا سا یعنی کہ چینج کر کے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی شخصیت اور انسان کو سمجھنے کے لیے اس کی ہمیں مختب طرح کی نشہ نما کا جو ہے وہ مطالعہ کرنا پڑتا ہے جس میں ذہنی نشہ نما آ جاتی ہے ذہنی آ جاتی ہے جذباتی اور معشرتی نشہ نما آ جاتی ہے پھر بالیدگی سے کیا مراد ہے بالیدگی تھوڑا سا ڈیفرنٹ کونسیپٹ ہے اس میں ہم کس کو بتاتے ہیں جی بالیدگی ہم کہتے ہیں کہ یا افسائش اس سے مراد جسم کا بڑھنا ہے قد اور وزن میں فرق آ جانا ہے مختلف آزا سر پاؤں دل دماغ ویرہ کا بڑھنا ہے اسے ہم بالیدگی کہتے ہیں انسان کے جو جسم جسمانی نشہ نما ہے جس میں اس کا قد بھڑا ہوتا ہے اس کا وزن بھڑا ہوتا ہے اور اس کے جو ہے ہاتھ پاؤں سر دل دماغ ان سب کے جو بڑھنے کا عمل ہے وہ پھر ہم بالیدگی کے نام سے اس کو یاد رکھتے ہیں نشہ نما سے مراد جسم کے مختلف آزا کے کس طرح سے اپنے وزائف جو ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں اور کس طرح دوسرے سے مربوط ہیں پختگی پختگی سے مراد ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میچوریشن کا جو لیول ہے یا پختگی ہے یہ وہ منزل ہے جب کوئی عزو یہ کب کسی جبلی یا اقتصابی فعل کو کرنے کی قابل ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں شروع میں جیسے بچمن میں ہاتھ پاؤں تھوڑے کم زور ہوتے ہیں اس طرح جب بڑھنا شروع ہوتا ہے بچے کی گروہت ہونا شروع ہوتی ہے نشہ نمولوجی تو اس کے اندر مضبوطی آنا شروع ہوتی ہے اور وہ ہے جوانی کے مرحل میں داخل ہو جاتا ہے ہاتھ پاؤں سوکر سب زیادہ مضبوط حالت میں ہوتے ہیں طاقت کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اب میچور ہو چکے ہیں یہ میں پختگی آ چکی بھی ہے بالدگی اور نشہ نمہ کو سمجھنے کے لیے پھر ہم اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں سب سے پھر دیکھیں بالدگی بالدگی سے مراد انسان کی لمبائی چڑائی اور وزن میں ایسا اضافہ ہے جس کو ہم پھر پیمائش کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے خراکہ پتہ ہے کہ یہ جسمانی جو تبدیلی ہے وہ کس طرح سے آتی ہے وہ خراکہ استعمال سے آتی ہے جب ہم خراکہ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے جسم میں جو خلییں ہیں ان کی تعداد بھڑنا شروع ہو جاتی ہے نئے خلیے جو ہیں وہ پرانے خلیوں کے جگہ لے لیتے ہیں اور تبدیلیاں جو ہیں وہ پھر انسان کے حجم میں اس کے جسمانی ڈھانچے میں ہمیں ہوتی بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں بالیدگی سے مراد کسی بھی بچے کی جسمانی بڑوتری ہے جسے ہم ناب یا تول سکتے ہیں مثلا قد کا یا وزن جو ہے ہم اس کا معلوم کر سکتے ہیں پھر ہے نشر نما نشر نما سے مراد شکل صورت اور جسامت میں وہ تبدیلیاں جو کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کا باعث بنتی ہیں بالیدگی کی بنا پر انسانی جسم میں کئی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جسمانی افعال میں نمائیہ فرق ہوتا ہے اور ان کو ہم نمو کا نام بھی کہتے ہیں جب ٹانگوں کی ہڈیاں اور ازلات مضبوط ہو جاتے ہیں تو بچے جو ہیں جو بلکل شروع شروع میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں چھوٹے بہت چھوٹے بچوں کی بات ہو رہی ہے تو پھر رنگنا شروع کر دیتے ہیں مزید ان کے جسام میں جب طاقت آنی لگتی ہے تو پھر بچہ جو ہے آہستہ ہتا کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں مرحلے میں آجاتا ہے یہ نشر نما میں آجاتا ہے نشر نما میں کارفارما جو عوامل ہیں وہ ہم دیکھیں تو بچے کی نشر نما میں دو عوامل بہت اہم کے دار ادا کرتے ہیں اور وہ کون کون سے طوارس اور ماحول یہ یہاں سے ابجیکٹیف بن جاتا ہے بچے کی نشر نما میں دو عوامل اہم کے ڈیش اور ڈیش اہم کے دار ادا کرتے ہیں تو طوارس اور ماحول آ جاتا ہے ان دونوں کو جدا کرنا یعنی کہ یہ کہنا کہ فلان قسم کی نشر نما طوارس کے باعث ہے یا ماحول کے سبب ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ دونوں اپس میں ایک دوسرے سے لنک ہے ان دونوں کا اپس میں تعلق جو ہے وہ باہمی تعلق کہلاتا ہے طوارس دیکھ لیتے ہیں طوارس یہ کہتے ہیں کہ جو بچہ ہے وہ اپنے والدین سے اپنے عباو اجداد میں پیدائشی طور پر کون کونسی خوبیاں یا خامیاں لے کر پیدا ہوا ہے طوارق سے مراد وہ خصوصیات اور اثرات ہیں جو والدین کے تخن حیاتیہ کے ذریعہ اولاد میں منتقل ہوئی ہیں یہ خصوصیات نہ سے والدین سے تعلق رکھتی ہیں بلکہ ان کے عباو اجداد سے بھی تعلق رکھ سکتی ہیں مطلب قط لمبا ہونا رنگ گورا ہونا کچھوٹا ہونا بال سیدھے ہونا بال گھنگریالے ہونا ہاتھ پہ چھوٹے ہونا یا بڑے ہونا ان کا سائز آنکھوں کا رنگ جو ہے وہ مختلف ہونا یعنی بہت سارے خوبیاں آ سکتی ہیں ذہنی لحاظ سے ہم اگر دیکھیں تو ہم کہتے ہیں جی ذہین بچے یا کند ذہن بچے اس طرح سے یعنی مختلف طرح جو خوبیاں ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ والدین سے طوارس میں لے کر آتے ہیں ایک انسانی تخمی خلیہ میں طوارس میں تئیس جوڑے ہوتے ہیں اور ہر جوڑے میں انگینت جینس ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ بہت لیکن جوڑے کتنے ہیں تئیس جوڑے ہیں اور ہر جوڑے کے اندر جو ہیں وہ انگیند انگیند کا مطلب ہے اتنے زیادہ جینس ہیں کہ ہم انہیں ایک تعداد ان کی جو ہے وہ فکس نہیں بتا سکتے یہ جینس ہی وہ اکائیاں ہیں جو والدین کے توارث کی خصوصیات کی حامل ہوتی ہیں یعنی ان جینس کے اوپر وہ خصوصیات ہوتی ہیں جو پھر ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہیں انسانی خصوصیات میں قد آ جاتا ہے جلد آنکھیں بالوں کا رنگ سر کی جسامت ہڑیوں کی جسامت ساخت وغیرہ یہ سب توارثی صفات ہیں سیکھنے اور کام کرنے کے رفتار بھی توارثی کا نتیجہ ہے تحقیقات یہ ثابت ہوا ہے کہ ذہین والدین کے بچے ذہین متوسط ذہانت کے والدین کے بچے متوسط اور کون ذہن والدین کے بچے کون ذہن ہی پیدا ہوتے ہیں لیکن بہت کام ایسا ہوتا ہے کہ ادنا زہانت رکھنے والوں کے پیدا ہوتے ہیں لیکن یہ کم کم ہوتا ہے یہ جنرل سی بات ہے کہ ذہین والدین کے بچے ذہین اور کون ذہن والدین کے بچے کون ذہن ہی پیدا ہوں گئے ٹھیک ہوگیا تو یہ آپ کا آج کا لیکچر ہے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا انٹرسٹنگ چپٹر ہے اس کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے آپ نے شارٹ کوششن سے ب intuit予 بن رہی ہے اس دیفینیشن کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے وہ ابجیکٹیو جو ہے آپ نے یہاں سے پریپیر کر رہینا ہے ٹھیک ہے یہاں سے میں لکھ دیتی ہوں ابجیکٹیو کو آئے میں ایم سی کیو لکھ رہی ہوں تاکہ اس فارم میں بھی آ سکتا ہے خالی جگہ کے فارم میں بھی آ سکتا ہے اور یہاں سے آپ نے جو ہے یہ ان کی ڈیفینیشنز کر رہی ہے ٹھیک ہے اپنا خیال رکھے گا دعا میں بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ